آج کی سمیہ میں دیش میں دو گزرادیوں کا جلوہ ہے اور یہ دونوں ہی اپنی فیڈ میں ٹاپ پر ہیں جن میں سے ایک نے دیش کی ریزنیت کو سنبھالا ہوا ہے جو دوسرے نے دیش کی ایکونامی کو یہ دو کہ دونوں اپنی اپنی فیڈ کے بادشاہ ہیں ہم بات کر رہے ہیں دیش کے بدحان منتری نریندر موڈی اور دیش کے سب سے بڑے وزنسمن موٹا بھائی کہہ جانے والے مکہ سنبانی کی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان دونوں کا نام کیوں لے رہے ہیں دو آج ہم جانیں گے ان دونوں کی سیکیورٹی کے بارے میں کہ کس کی سیکیورٹی زیادہ پاورفل ہے اور کس کی سیکیورٹی میں زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے دیکھیں موڈی جی کے چاروں طرف سوٹ بوڈ میں رہنے والے سپی جی کمانڈو ہوں یا پھر موڈی کے آس پاس رہنے والے سیکیورٹی گارڈ دونوں کی سیکیورٹی لیول ٹاپ پر ہیں تجھلے پہلے بات کرتے ہیں ہمانے کی سیکیورٹی کے بارے میں دیس میں کئی لیول کی سیکیورٹی گروپ ہیں جن میں ایکس وائی جڈ جڈ پلس اور سپی جڈ گروپ انکلوڈ ہیں ہمانے کافی امیر اور پاورفل پرشن ہیں اور انہیں کئی بار دھمکیاں بھی مل چکی ہیں اس لئے انہیں جڈ پلس سیکیورٹی دے گئی ہے تجھلے دیکھتے ہیں کہ ہمانے کی سیکیورٹی میں کیا خاص ہے ہم منیسٹر امیش شاہ، دیفنس منیسٹر راجناس سنگھ اور یوپی کی سی ام یوگی آجی تناس کی لیبل کی سیکیورٹی مکے سمبانی کو ملی ہے امبانی کی کافرے میں مرسیڈیز ایکس اکس انڈیڈ، رولز رولز، رینج روبر، مرسیڈیز بینج جی بیگن جیسی کارٹس موجود ہیں ان کی سرچہ میں تیناس سیکیورٹی بھی بلیٹ پروف رینج روبر، بی ایم ڈابلو، مرسیڈیز اور فارسونو جیسی لگزری گاڑیوں میں چلتی ہیں ان کی جوانوں کے پاس کافی ڈوانس حجیار بھی ہوتے ہیں ان میں سب سے خضرناک ہے ہیکلر ان کوچ امپی فائف سامسین گن اس گن کو دنیا کے ستر سے بیانہ دیشوں میں فارسونو سیکیورٹی ویپن کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اس گن کی سب سے خضرناک چیز ہے اس کی فائرنگ ریٹ جو ایک منٹ میں آٹھ سو بلیٹس فائر کر سکتی ہے اس سے نکڑنے والی گولیاں چار سو میٹر پر سکن کی سپیٹ سے نکلتی ہیں جسے شاید کوئی بچ پائے مگر اس مبانی کی کافلے میں آٹھ سے دس گاریاں شلتی ہیں جن میں سے کچھ ان کے گارے کے آگے رہتی ہیں تو کچھ ان کے گارے پیچھے ان میں سے کئی لگزری کارز بھی ہوتی ہیں جس میں ان کے سیکیورٹی کمان روز چلتے ہیں لیکن آخر 140 سے بھی زیادہ گاریاں ہونے کے باوجود بھی مبانی صرف دو گاریوں میں سفرکیوں کرتے ہیں دراصل اس کے لئے وہ بی ایم ڈبلو سی ایم سی ایسٹری یا لائی اور مرسیڈیز بین جی ایس سکس انڈر سکسری گارڈ یوچ کرتے ہیں جو کی بلیٹ روف کارز ہیں اور اسپیسلی مبانی کے لیے ہی بنائیں گئی ہیں مبانی جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ان کے ساتھ لگبک پندر سے بھی سیکیورٹی کمانڈوز رہتے ہیں جو سائے کے طرح مبانی کے آس پاس رہتے ہیں ان گارز کی ٹریننگ از رائل سی ہوئی ہے جو روانز گنز اور کمیونکیسن ڈیوازز سے لیس ہوتے ہیں وہیں جب یہ باہر کسی ایبنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں ان کی پرسنل سیکیورٹی کے ساتھ ہی اسٹیٹ پولیس کے جوان بھی ہوتے ہیں مبانی کی سیکیورٹی میں ہر دن 40 سے 45 روپے خرچ ہوتا ہے جس میں پہلے کچھ حصہ بھارت سرکار بھی اٹھاتی تھی لیکن 2023 کے بعد سے سیکیورٹی کے خرچ کو پوری طرح سے مبانی پریوار بھی اٹھاتا ہے چلیئے اب آتے ہیں بھارت کے پردھان مندی نرندر موڈی کے سیکیورٹی پر اور جانتے ہیں کہ وہ کون سے کمانڈوز ہیں جن سے دشمن بھی خوف کھاتے ہیں دیکھیں پی ایم موڈی کا کافلے اتنا پاورفل ہیں کہ اس سے بھیت پانا لگ بھنگ نہ ممکن ہیں موڈی جی کے سیکیورٹی میں سب ساکی سٹیٹ پولیس کی بائکس اور گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پیچھے کئی سائی سیملر کارڈز ہوتی ہیں جن میں پی ایم موڈی اور ان کی کمانڈوز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس میں جیمر کار، آرمڈ، ویکر اور ایمبلنس بھی شامل ہوتی ہیں پی ایم کے کافلے میں سپی جی گلافک ساک کمانڈوز شامل ہوتے ہیں اس کے لئے پولیس اور پیرا میریٹری کے جوان بھی رہتے ہیں جنہیں پی ایم کی سیکیورٹی کے لیے تینیت کیا جاتا ہے موڈی جی کے کافلے میں مرسیڈیز میبیک ایس سکھ فپٹی کارڈ مرسیڈیز بنج ایک سیس انڈیٹ پولمنٹ کارڈ بی ایم ڈیوی ایس فائیب، بی ایم ڈیو سیون سکسٹی یل آئی ٹیوٹا لینڈ ٹروزر، رنج روبر سنڈینل اور ٹیوٹا فورجونر شامل ہیں یہ سبھی کارڈ بولٹ روح ہونے کے ساتھ یہ کئی سیفٹی فیچر سے بھی لیس ہیں جب پی ایم موڈی کسی راج میں سفر کرسے ہیں ان کا پورا کافلہ ان کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے ساتھ اس سیٹ کی پولیس اور گورنمنٹ آفیسیلز بھی ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں آپ سے لئے جاندے ہیں پی ایم کے سپی جی کامانڈوز کے بارے میں جن کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے یہ کامانڈوز بلیک سوٹ میں ایفنس 200 ریسول آٹومیٹک گن کے ساتھ ڈنزرس پسٹل سے لیس ہوتے ہیں ایفنس 200 ریسول بلجیم میں بنی ہے جس کی فارنگ ریٹ 850 راؤنڈ پر منٹ اور رنج 400 میٹر ہوتی ہے یہ کامانڈوز لائٹ ویڈ بولیٹ روح جیکٹ پہنے ہوتے ہیں جو ایکے فوری سیمن تک یہ بولیٹس کو آسانی سے جھیل سکتی ہے ساتھ ان کے پاس بلیسٹک بلیٹ روح شیلڈ ہوتی ہے جس کا یوز یہ پی ایم پر ہونے والے ٹیک سے بچانے کے لیے کرتے ہیں یہ کامانڈوز ورڈ کلاس ٹریننگ سے ہو کر گزردے ہیں جو کسی بھی کرنیشن کے لیے ہمیسا تیار ہوتے ہیں اگر آپ کو لگا ہے کہ پی ایم کی سیکیورٹی بس اتنی ہے تو آپ بلکل غلط ہیں پی ایم صرف جمین پر نہیں بلکہ آسمان میں بھی پولیٹسے سیکیور ہیں موڈی جی ایر انڈیا ون پلین کا یوز کر دے ہیں جسے بوئنگ تریپل سیون سی ہنڈی ایر کو گریٹ کر کے بنایا گیا ہے اس پر کسی بھی مسائل یا راکٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ان کے بیچ میں ہوئی باتوں کو سیکیور رکھنے کے لیے انکریپٹیڈ سیٹیلر کیمیونکیشن کا یوز کیا جاتا ہے اس میں ڈیوانس وارفیٹ جیمہ لگے ہوتے ہیں جو جی پی ایس اور ڈرون سیکنل کو بلوک کر دیتے ہیں اب اگر بات کریں امبانی اور موڈی جی کے سیکیورٹی کی بیچ میں کہ کس کے سیکیورٹی زیادہ پاورفل ہے تو دونوں ہی اپنے اپنے جگہ ٹاپ کلاس ہیں لیکن موڈی جی دیتے کے بلحان مندری ہیں جس کے بجے سے ان کے پروٹوکولز کے قارن ان کے سیکیورٹی کافی زیادہ پاورفل ہے ویسے ان دونوں میں سیپ کو کس کے سیکیورٹی زیادہ پسند آئی ہمیں کمیٹس میں بتائیں ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی اور انڈرسنگ ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بھنی بار